شیشے کی کھرکی کے پار سے نظر آتے پھاگتے مناظر پا پھرتا نظر جمعہ بیٹھا ہوتل سے ایڈ پورٹا کا سپر تاکہ رہا تھا نظریں گزرتے مناظر پر تھی مگر سوچ سوچ کا مہور ابھی بھی اپنی بنائی ہوئی حیثمائش کے گت گھوم رہا تھا دماغ حیالات نے مفلوچ کر رکھا تھا اور دل دل کسی اندک کے بوئی تلے دبا سسک رہا تھا اگر اپنوں نے مو مول لیا جگینہ کیا وہ یوں ہی چھوڑ دیا یا زبانی جگین کیا محض تو کیا وہ زندہ رہ بھی پائے گا سانسے سست رفتار سے چلنے لگی یہ سوچ کر تنہائی تو تب بھی ہوگی نہ تمہارے ساتھ اردان مصطفیٰ کیا فرق بڑتا ہے پھر ان کھوکھلے رشتوں کو خود سے منصوب رکھ کر سرد سانس ہوا کے ثبوت کرتے وہ تنزیہ مسکرہ دیا اکثر اوقات انسان کے غیر دانستہ طور پہ خود کیے جانے والے فیصلے اسی کے لئے کرب کا باعث بن جاتے ہیں وہ تو پھر پہلے ہی واقع تھا آنے والے وقت سے مگر اس دراب لمحہ با لمحہ بڑھتا ہی جارہا تھا وہ مزید کچھ دیر اور انہی سوچ چپا وقت صحف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر جینز کی جیب میں رکھا موبائل فون وائبریٹ ہونے لگا حیالات کا تسلسل ٹوٹا فردان نے آئیس بلو آنکھیں جن میں صبح سے انجانی وجوہات کے باعث طوری ادری ہوئی تھی ان گوہاں سے ہٹاتے جینز پر مرکوز کر دی ہاتھ بڑھا کرنے سے موبائل فون نکالتے سیاہ سکین انگو کے سامنے روشن کالی سوہراب کا ویڈیو میسیج مصول ہوا تھا فردان فون انلاک کرتے ویڈیو پلے کی جو جو ویڈیو آگے بار ہی تھی فردان کے ماتھے اور گردن کر کے زب سے ابرنے لگی آنکھیں جو پہلے ہی صورت ہی مزید لال انگارہ ہوتی لہوچ چلکانے لگی تھی تیس سیکنڈ کی یہ ویڈیو اس کو انگوہ روح پر لٹا گئی تھی تو پھر اس کے اپنوں کے لئے کس قدر عزیت کا باعث بن دی مگر فکر وہاں تھی کس کو فردان مصفا تو پتھر کا بان چکا تھا اب ویڈیو بان گاتے میسیج کھول لیے انہا بھی لب سہتی سے ایک دوسرے میں پیوستے یہ دیکھ لو اور اب بتا دو کیا نہیں رکوں اس حبر کو نشہ ہونے سے اور ہاں تمہارا اندازہ ٹھیک ہے تمہارے اصل نام سے چلے گی نیوز سہراب کے بینچے ہوئے میسیج کو پر فردان نے جواب ٹائپ کیا دیر مت کرو فون اپروف کر دو میرا پلان بھی ڈرڈی ہے سات پجھے وہاں ہی ہوں گا میں فردان نے میسیج انگیا وہ موبائل واپس درینز کی جی میں ڈالتے سر چیز کے پشت سے ٹکا لیا کار تیز رکتار سے بھاگتی اپنا سفر تیکار ہی تھی بلکل زندگی کتنا بات فرد کتنا تھا کے بیچ میں کوئی رکاپٹے نہ تھی لیکن زندگی زندگی کا سفر رکاپٹوں اور عذیتوں سے بڑا بڑا ہی گزردا ایک ماہ کی ایک ماہ کی گار میں آمد کے بعد فردان اگلے دن جن یونیورسٹری کی چھوٹی کالی تھی ساتھ ہی پریشے کی پیچ چھوٹی کروا دی اور ابھی وہ دنوں بھرپور نین لینے کے بعد کچھ میں کھڑی پریشے کے ہمراہ سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی ساتھ ساتھ دنوں کے درمیان گفتگو بھی جاری رہی دنوں نے آمنا کو کچھن سے رہا ہی دی جس کو پاتے ہی وہ رب کا شکر اداکت تھی اب حرون کے ساتھ باتی چائے سے لطف اندوس ہو رہی تھی حرون نے مسکراتے ہوئے ٹی ویان کے اور نیوز چینل لگا دیا مسکراتوں کا دور کھاپی مہتر ثابت ہوا سکرین پر چلتی نیوز اور اس کے بعد نشر ہوتی ویڈیو کو دیکھا چاہ آمنا اپنی جگہ ششتہ رہ گئی وہیں حرون نے ہاتھ میں تھاما چائے کا کپٹے بپا پوری کوئے سے پٹھا گرم کھولتی ہوئی چائے زمین ہاتھ پار گرتی خال جلس آگے مگر وہاں فکر اب تھی کس کو کیا بکواس ہیں یہ آہر سمیتہ کیا ہے یہود کو حرون آنکھوں میں تیش دیے جارہ نانداز میں کور سے اٹھے ان کی بلاندہ اس سے بڑی آواز کچن میں کام کرتی تینوں لڑکیوں کے لبو پر مرس کو آہر چین گئی یا اللہ حیر حارون بھائی آج تک اتنی زور سے نہیں بولے کیا ہوا ہے فرشتہ نے سہم کر جو اس کا باکس فریچ میں رکھتے ہوئے کہا حکمان ہوف زیادہ نازیو سے فرشتے کو دکھا اور پھر آگے بڑھتے فریشتے کو خود میں بینچ لیا جو باب کی اتنی تیز آواز چار سالہ زندگی میں آج پہلی بار سے ان کا خوف سے لڑس رہی تھی پوپو بھی ڈھر کو کیا ہوا ہے پرشتے نے سر اٹھا کا حکمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو خود بھی اپنے بھائی کے تیش سے حفظتہ وجہ سے یک سر انجان تھی فریشتے نے حکمہ کا شہرہ دیکھتے اس کو تحمل سے رہنے کی ہدایت کی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دلاسہ دیتی کچن سے باہر نکلتے حارون اور آمنہ کے بیرڈروم کے جانب بڑی بیرڈروم کا دربادہ پورا با تھا بیرپاورٹی آمنہ یک تک سکرین کو گھو رہی تھی جبکہ حارون نیوز کے نیچے چلتی ہے لائنز کو پاڑ کر بپڑے شیر کی مان روم سے نکلنے لگے فریشتے ان کے راستے میں حال ہوتی ان کا غصے کی شدت سے سرہوتا جہرہ سوالیاں نظر سے دیکھنے لگی فریشتے بیٹا ہر جو سامنے سے حارون نے دبی ہوئی آواز میں کہا فریشتے کا نام ان کی زبان سے سنگا برپا ساکت بٹھی امنہ کو جیسے ہوش آیا تھا چٹکے سے برٹھے اٹھی وہ حارون کا بازو دبوچتے ان کو ہموش رہنے کی تلقین کرنے لگی آنکھوں سے آنسوں تواتر جاری تھے فریشتے جو یہاں سے حارون اللہ کا واسہ ہے آپ کو آپ ہموش ہو جائیں فریشتے تم جاؤ فریشتے نے چونگا لوتی ہوئی بہن کو دیکھا جو اب اس کو بیراسے سے ہٹاتی وہاں سے چلے جانے کا کہہ رہی تھی اس کو کچھ سمانا آئے کہ آہر آپ پی اور بھائی دنوں کا رویے اس وقت اس کا درجہ رہانہ کیوں ہے ناظرین ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلے کہ کالفورنیا سانڈ آیاگو کے یہ مشہور بزنس ٹائپون مزٹر فردائم اسوا کی حال ہی میں شادی ہوئی مگر ذرائق کا یہ کہنا ہے کہ یہ شادی ان کی اور ان کی ماں کے درمیان ایک ماہ دا ہے کیونکہ ان کی ماں ایسا چاہتی تھی نیوز کاسٹر کی آبا فرشتہ مہبار کو ساکت ہو گئی بہن کا ہن کو پیچھے دھکیلتا ہاتھ پکر کر خود سے دور کیا ایک منٹ آپی فرشتے کے زبان سے لفظ بے آدھے دورے آدھا ہوئے آنسوں بڑی آنکھوں سے اس کو تکتی موں کو دہلیز بار سے سائر کرتی وہ اندر چلی گئی اور آئین ٹی وی کے سامنے آکھڑی ہوئی دماغ کچھ کچھ سب سمجھنے لگا تھا ٹی وی کے سکرین پر چلتی ہوتل کی نیم تاریخ روم میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جس میں اس کاش اور اس کی پہلی محبت بیٹ پاپ بغیر شرٹ کے لئے ٹیسکون کینی سو رہا تھا جبکہ سینے پاس سار رکھی اسے ہی گی بلیک ڈریس شرٹ میں ملبوس سفید بالو والی لڑکی کے قد ایک واضو کا حسار ڈالا ہوا تھا گال اور دل کے مقابہ بنا محصول لپسٹک کا نشان ویڈیو میں واضح طور پار دیکھا جا سکتا تھا فرشتے کے ذہن میں اچانک دماغہ ہوا پردان سے اس آہری ملاقات میں اس نے وہی بلیک گری لائٹنگ والی لائننگ والی ڈریس شرٹ پہنی ہوئی تھی فرشتے کے اندر کچھ بہت کچھ شدت سے ٹوٹ کر بکھڑ گیا مرد اور عورت کے دمیان کا تعلق ہے محض ہارمونز ہی کا تو کھیل حساب جسمانی سکون حاصل کرنا ہے اس کو محبت کا نام دے دو سہینی دباؤ کا شکار ہو ایک خوب سے ساتھی کے ہمرا تھکن اتار لو جو چوائز فرشتے کو لگا اس کے دل کے درکنے بند ہونے کی پکڑ میں ہے کانو میں کسی کے مردانہ باڑی لہچے میں کہے گے تمسہر بڑے الفاظ بازگرست کرنا لگے آنکھوں سے انسو لڑی کسی سے رفا ہوتے سفیز رکھ سارو کو بگونے لگے میرے کیس میں شادی کسی پور کی سائل سارس فکشن کے لیے میں نے کی جسے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی میری بیوی اور میری شادی میرے لیے سردست پارٹر پاس جو پہلے بہت پہلے کہے گے تو پرشتے کسی ماتو میں زہر انڈلتے اس کے روح تاکو گائل کر گئے سانسے سینے میں اٹکنے لگی ویسے میری نظر میں یہ سب بھی بے بکوفی ہے اورتزاد کے ہاتھ میں اپنا آپ سمپنا محس ایک سنگین ہتا ہے اچانک کہیں دور سے آواز آئی وہی سرد لہجہ وہی سپارٹ انداز مگن لپسوں نے ات کے اندر زندگی کی کچھ رمک دوڑا دی تھی آنکھوں کے آگے دونچاہ ہی اور جوستہ نہری آنسو بڑی کانسی آنگے کچھ دیکھا بیلٹی ویسے سکرین پر چل دیکھا ماں دیکھ لی تھی وہاں کسی کے سرد نیلی آنکھیں آٹھ ہے جن میں ہمیشہ اس کو دیکھتے جنجلاہر اور تیش ہوتا تھا شروع کے دنوں میں محض ایک حیال ہی کافی تھا دل کو ریزہ ریزہ کرنے کے لئے پھر واپس جوڑ بھی دینے کے حطر میں میں چھوڑوں گا نہیں اس کو اس نے زمین کیا رکھا ہے بغیرت انسان میری عزت پہ ہار ڈالا ہے جان سے مار دوں گا میں اس کو ہاتھ چھوڑوں میرا حیرون نے زور سے ہوت کو رکھتی امنا کو دو دکیلہ اور آگے بڑھ گئے فرشتے کو ان کے تیش بڑے آوات پہ ہو چایا ہر غیرت مندبائی کی تہم فرشتے کے غیرت مندبائی کابل سبر کا پیمانہ ٹیوی سکرین پر چلتی نیوز دیکھا لبرز ہو چکا تھا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا فردان ایسا کر ہی نہیں سکتے فرشتے نے آگے پار کر ٹیوی باندھ گیا آواز میں دو دو تاک لرزش نہ تھی امنا اور حیرون دونوں نے ہموقت کر دمورتے پر اجگینی سے اس کو دیکھا حالانکہ اجگین کرنے کے لیے دلائے نہ ہونے کے برابر تھے تمام انکشافات فردان مصفا کو بے وفا اور گناہ گار تہرتے ہوئے نظر آئے تہراتے ہوئے نظر آئے مگر اس ایک مبہم سے کمزور دلیل و اعتبار کا تفیتہ یوسف نے ثابت کر دے ایک محبت مروسہ کا ہی نام ہے مروسہ نہ ہو ایسے محبت کسی گدہ گر کے کشکول کی زینہ بنانے کے بھی قابل نہیں محبت فرشتر یوسف نے پھر فضا مصطفیٰ اپنی محبت کا اطراف کتا نہ کتا اس لگی کی بے لو اس محبت کو فورت تھوڑا پڑتا تھا اس بات سے اپنی کیوں ہی محبت کا فرد وہ پوری طرح سے نبار ہی تھی بھائی آپ پریشان نہ ہو یہ جھوٹ ہے ان کو ٹرائپ کیا گیا ہے جھوٹی ہبرے پھلا رہے ہیں یہ میڈیا والے فرشتر نے فورن ہوت کو سمجھا ان کے سامنے آگ کھڑی ہوئی ہم نئے لام بیندے ہوئے آنسو زد کرتے اس کو دیکھا جس کے رنگت زرد ہو رہی تھی آنکو سے بہتے آنسو اندونی طور پڑ کے گوا تھے مگر لبو سے ادا ہوتا ہے لفظ ان بار تیرتا اعتماد آمنہ کو وہ اس دنیا کی مضبوط ترین لڑکی لگی جس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ یہ سب باتیں کہہ رہی تھی اس ویڈیو کو دیکھا سولر تو زبان با کپل پار جانا چاہیے تھا بیٹا میں شرمندہ ہوں تم سے میری غلطی ہے مجھے کرنی ہی نہیں چاہیے تھے تمہاری اس نیز شک سے شادی حارون نے تاثر سے اپنے مقابل کھڑی اس معصوم سے لڑکی کو دیکھا اس کا چہرہ دیکھتے ہیں ان کو لگا زندگی میں بہت بڑی غلطی کار بٹھے ہیں وہ فردان سے اس کی شادی کروا کر بھائی حارون بھائی آپ کو شرمندہ ہونے کی قطع کوئی ضرور نہیں کیونکہ ٹی وی پر جو نیوز چل رہی ہے وہ ہے ہی فیک فرشتے کا لہجہ اٹر اور بے لچک تھا سب ظاہر ہوا کہ وہ جگین کر چکی ہے فردان بار اپنی بات کہ لینے کے بعد اس نے بھگے گالہ ہر تھیلک پر سرگر کا خوش کیے اور بغیر کسی کے بھی طرف دیکھے وہ مرکہ تیز قدم اٹھاتے سیرکی جانا بار گئی کچن میں کھڑی حکمہ کا تو دماغ مپلوچ ہو گیا باہر ہوتی گفت کو سنکار ہر کون سی نیوزی کون سا سکنڈل تھا جس کے پیچھے اس کے نرم مزاج بائی کو اس کا دتیش آیا حرون حرون کیا پتہ واقعی آمنہ نے درتے درتے شہر کو دیکھا اور لبو پر زبان پھرتے بات کا آغاز کیا مگر حرون کی لہو رنگ آنکھیں خدبہ جمعی دیکھتے ان کے باقی الفاظ موں میں ہی دم توڑ گئی محض تمہاری جلد بازی صرف اور صرف تمہاری جلد بازی تم کہتی ہو کہ فرشت نے نہ سمجھ ہے ایسی ہوتی ہیں نہ سامنے لڑکیاں ایسی کو ویڈیو میرے چل جاتی نامنا بیگم تو تم جیسی اکلمان عورت بھی وہ مظاہرہ نہ دکھا دی جو فرشت نے نہیں دکھایا بہت بڑی زیادتی کروا دی ہے تم نے مر سے آمنہ بہت بڑی وہ تاثر سے آمنہ کو دیکھتے ہیں وہاں سے نکلتے چلے گی اپنے پیچھے گھر کا دروازہ پوری کوئے سے بند کیا کہ اس عوال پر دوروں دیوار بھی اندر بچے نفوز کے ہمراہ کام پھٹے بات تو صحیح ہی تھی کہ اگر آمنہ شادی کے لیے یوں دباؤ نہ ڈالتی فرشتے پر تو کونسا سکینڈل اور کونسی ویڈیو ہوتی جسے اس اسے ہنسے بستے گھر کا سکون یوں غارت ہوتا آمنہ کو لگا ان کا دل مٹیوں میں بینچ لیا ہو کسی نے پیرو میں جان تک نہ بچی تھی ہیچ کیوں سے دوتی دیوار سے ٹیک لگائے وہ نیچے پھرتی چلے گی جانے ان جانے میں اپنی معصوم بہن کے ساتھ نائنصاف بھی کار بٹھی تھی وہ اکمہ اپنی بابی کے یوں بے صد ہوتے دیکھ پر پریشی کو کچھن میں چھوڑتی باغتی ان کے پاس آگے ان کے آنسو اپنے ہاتھوں سے ساپ کرتے اکمہ نے سلسک تو ہی امنا کو کلے سے لگا لیا کچھ لمحوں قبل جس کار میں ہستی موسکواتی زندگی سے بھرپور خوشبات آوازیں کونجی تھی وہی گھراب ہاں ہوں بقا کی تصویر بنا نظر آیا درودیوار بھی کرب سے سسک اٹھے تھے اس عذیت پر سہراب کی سلور پورچ اسمانیو کو چوتی نیلے شیشو سے بنی ایف ایس روائلز کی بلاند اور بالا عمالت کے اند سامنے آکر رکی ہاتھ بانے کھڑے ویڈلے کوکار کی چابی ہینڈ آور کرتے وہ ہود آف فائر تری پیس میں ملبوس جس کے ساتھ پیور وائٹ اڈریس شیرڈ اور کریم کلر کی سلک تائی اس نے لگائی ہوتی سب آنکوپا پراؤن سین گلاسی لگائے کار سے باہر نکل آیا اس کی آمد کو جانتے ہوئے مین انٹرنس پر کھڑے گارز نے وہاں پہنچتے بے شمار میڈیا ورکرز کو سائر پر کر دیا جو ٹھیک دیس بجے سے یہاں کھڑے ان دونوں ہی کائن درزار کھڑے تھے سوہر آپ کو دیکھتے ہیں میڈیا ورکرز مزید بے سبڑے ہوتے جہاں کھڑے تھے وہاں ہی سے اس پر سوالات کی بچار کرنے لگے آگے بڑھتے مضبور قدم سائر پر کھڑے ان ورکرز کے آوازوں کو سنگ اپنی جگہ لمحے بار کو تھام گئے ایک سائسی نظر ان پر ڈالنے کے بعد وہ پاپے سیدھا ہوتا آپ ورکر کیجئے میں ہاتھ اور آستہ ایک بار پھر آگے بڑھ گیا بلڈنگ کے اندونی حصے میں قدم رکھتے ہی میسز پیٹرز کسی بوتر کے جن کتاں نکلتے اس کے برابر آئیوں تیز قدم اٹھاتے سوالات کے قدموں کے رکتار کا برپور مقابلہ کرتی وہ اس سے ایک قدم پیچھے چال کر دین میں ہونے والے تمام میٹنگز کے اوقات بتا رہی تھی سوالات آپ کو ٹھیک دس منٹ بعد میں میڈیا پریس کانفرنس کروں گا ایڈیٹوریم کانفرنس کے لئے سیڈ کروا دیں سٹھ کروا دیں اور باہر جا کا یہ حبر دے دیجئے باقی کی تمام میٹنگز کا شیدول مجھے میل کر دیں ان کے پاس کہے تمام پاپنی بات کہتا وہ آپ نے حافظ عورم کے جانم قدم بڑھا گیا سوالات نے پور سوچ کیا پیس کے زیادہ سے لبو کا کنارہ دانتوں میں دبائی اپنی چیئر گسی کا برت سامنے بڑا لیپ ٹاپ کھول دیا کچھ ساتھے دماغ میں چلتے ریدو کو پرکھنے میں گزری جس کے بعد وہ اپنا ہیکنگ سسٹم کھولتا کل را سیب کی گئی ویڈیو کلیپ ڈرٹا لیپ ٹاپ میں ٹرانس فر کرنا لگا پردان مصفیٰ کے حق میں کس سہاں گواہی دینی تھی بغیر کسی ثبوت مگر ٹھوز دلال کے ساتھ سہرہ طالم یہ سوچ چکا تھا ویڈیو لیپ ٹاپ میں ٹرانس فر کرتے اس نے یو ایس پی ہی دراز میں سے نکالی اور اس ویڈیو کی کاپی ایک وہاں محفوظ کی میسیس پیٹرز میرے رومیا کا یو ایس پی لے کر جائیے پروجیکٹر ریڈی کروا دے میں آ رہا ہوں روم کی ہموش ادار ادار فضاء میں اس کی باری پرکش جاواز گنجی جس کے بعد وہ خود انڈر کام ٹیبا پرکتا کور کا بٹر بند کا تپنی چیر سے کھرا ہوتا لیفٹ کی طرح بڑھ گیا دوسرا دشمن انجان ہے پہلا تو نہیں تو جو پردے کے اس پار ہے میں اس کو سکون کا سانس لیتا نہیں چھوڑ سکتا لاب بینج کا اس نے حد کلامی کی در حقیق فردان کے سکنڈر کی وجہ سے بہت شدید پریشانی میں مبتلا تھا اول تو فردان کی زد اور دو امیرے کے صوبہ سے حکمہ اس کی نا کوئی پنکال پکڑ ہی تھی ناہینگی سے میسیج کا کوئی جواب دے جس کی وجہ سے سہراب کا باس نہیں چال رہا تھا کہ گمشدہ اور گیر گمشدہ دونوں ہی دشمن کو صفحہتی سے مٹا دے جو اتنی ٹینشن کا واس بنے ہیں سب ہی کے لئے لیفت کے لکنے پھر ایک محسوس آواز آنے پاس اور آپ کی سوچ جو کہ تو سلسل میں حلل پیدا ہوا دعوازہ کھنے پا آیڈیوٹوریوم کے سٹریج سے نظر دے سامنے سور نشیستو پر براجمان میڈیا ورکرز پر اس کے نظر پڑی انسا پر ایک سپارٹ نگاہ ڈالتا چیرے پاس دو پر ٹکائے کیمرہ کھلٹے فوکس سہرہ پر سیٹھ کر گئے یہ پرنس کانفرنس کلیفورنیا کی ہر ریاست میں ایک ہی وقت تمام ٹی وی چینلز پر لائف نشر کی جاتی سہرہ پر ہاتھ کی اشارت سے کانفرنس کا آغاز کرنے کو کہ جس پر لائن سے باتے ورکرز میں سب سے پہلے ورکر کے ہاتھ میں مائک تھما دیا گیا تاکہ وہ سوال کر سکے گوڈ آفٹر نون سال سیٹھ آئی صبح سے نیوز چینل پر جو نیوز گردش کر رہی اس کے مطالق مستر فردان مستر فردان مائز کو اپنے گل فران کے ہمراہ چھوٹی ہم نانے یہ تھے تو کیا یہ درست ہے لڑکے نے سوال کر کے مائک آگے بڑھا دیا اس کا پوچھا ہوا سوال سہراب کے برابر کھڑی میسیس پیٹر نے اپنے ٹیپ میں درج کیا ساری میرا سوال ہے کہ پہلے ہمیں یہی کلیر کر دیا جائے کہ ممستر فردان کے گل فرنڈ ہی ہے نا کیونکہ حال ہی میں ان کی شادی ہوئی ہے اپنی ہی کمیونٹی کی ایک لڑکی سے یہ سوال پس اور آپ بھولے سیم اس کا دیا آگے ہوتے مائک سیدھا کیا سوال کرنے والے کی جانم دیکھا آپ کا سوال پہلے کہ یہ جانے والے کہ یہ جانے والے سوال تھے کافی ہاتھ تک بہتر ہیں لڑکے کو دیکھا اس پر ایک سرسری سراحتی کوئی نظر ڈالی اور واپس سوفے کیونکہ اسے ٹیک لگا تھے سوال شروع کرنے لگا شروع کرنے کا اشارہ کیا جس کو سرہا گیا تھا وہ اپنے برابر باتے دوسرے نیوز چینل کے میڈیا ورکر کو تمساہر بڑی نظر سے دیکھنے لگا کیونکہ یہ کیا ہوا ایک اور پہلے ہی جیسا ملتا جیتا سفارو پھر چار پانچ مزید سوالیں لینے کے بعد سواراب نے ورکر کے طرف سر کو لیٹ کرتا مایک باندھ کروا دیا گوڈ آبڈر نون ایمری ون آپ سب کے سوالوں میں سے میں نے سنے کافی کہ رہ بھی گئے لیکن تقریبا صاحبی کے ایک جیسے گس سے پیٹے سوال آتے کسی ایک فرد نے محنت نہ کی اپنے سوال پہ بس سارے ویڑ چال چلتے آ رہے ہیں سواراب کی باری پرکشش آواز بازریہ مائک آڈیٹوریم میں گوڈی نشست اوپا بیٹھے تمام افراد کے سار شرم سے جھکے صحیح تو تھا کہ کوئی ایک بھی ہوم ورکر کے نائے باس نیوز دیکھی اور سوال شروع سوال بھی وہ جن کا جواب جھوٹ سچ نیوز چینل ہوت بھی چار گھنڈے سے بتا رہے تھے مجھے حیرانی ہوتی ہے آپ ساتھ پر کہ آپ سب سوچنے سمائنے کی صلاحیت سے مفلوچ ہے کسی ایک نے بھی باریک بینی سے اس ویڈیو کا جازہ نہ لیا جو ہر نیوز چینل صبح سے گلہ پھار پھار کا چلا رہا ہے سوہ آپ کے لحظے میں واضح تنسا اپنے کیے ہوئے سوال کا جواب نہ پاک اس نے تارہ نہ نگاہ ایڈیٹوریم بار ڈالی بچوں کتاب سب کو مجھے مثال کے ساتھ ٹاپک سمجھانا ہوگا کیونکہ ابھی بھی آپ کو سمن تو آیا نہ ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں افسوس اس سب کو ظلیل کر لے کے دمیاز اور آپ نے ہمیں گتو کفیتہ کے اور پھر واپس گویا ہوا ویڈیو میں مجھوز لڑکی جس کو آپ لوگوں نے بیل چال چلتے میرے پارٹنر کی گل پھرنٹ بنا دیا کیا محض اس ویڈیو کے علاوہ ایک تصویر بھی ہے آپ سب کے پاس اپنا اسٹیٹمنٹ سہی پروف کرنے کے لئے سب اس آنکو نے نشیس سوپہ بیٹھے میڈیا ورکر کا اجازہ لیا جو زبان بے کفہ لگا اس کو سن نہیں تھے یقینہ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا لگایا کلیم سرہ سر جور اس کے بعد اب میں آتا ہوں ویڈیو کی طرف ویڈیو میں فردان مصطفہ ہوش میں تھا یا سویا ہوا سوال کا سب نے ایک ساتھ جواب دیا سوراب کے لئے بھوکترم سہر بڑی مسکان نے چھو لیا کاش دوستو سونے والی بات کی کچھ گہرائی میں آہم چلے جاتے تیس سیکنڈ کی ویڈیو میں فردان مصطفہ کے ساتھ لیتی اس لڑکی نے ہوتر اس لڑکی نے ٹوٹر تین بار حرکت کی وہ اپنی بات کہکا رکھا اور ٹیبر پاپرہ ریمورٹ اٹھا کا پروجیکٹر آن کیا سب سے پہلے جہاں چھ سیکنڈ بار اس لڑکی نے فردان مصطفہ کے بازو پا ہاتھ پھیڑا دوسرا دس سیکنڈ بار اس لڑکی نے فردان مصطفہ کے بالوں میں ہاتھ پھیڑا اور تیسرا تیسری بار پچیس سیکنڈ بار جب اس نے پہلے ہی لگے ہوئے لپسٹک کے نشانبہ ایک مرتبہ پھر کس کیا تھا سوہراب کی باتیں اور پروجیکٹر سکرین بار چلتی ویڈیو آڈیٹوریو میں موجود تمام ہی نفوس بے انتہا گھر ستنو دیکھ رہے تھے ان میں سے کافی ایسے بھی تھے جو اس کی بولی ہوئی باتیں سمجھنے لگے اب میرا آپ سب سے ایک سوال ہے یہاں موجود تمام افراد پچیس سال تھے اوپر ایج گروپ میں ہوں گے جن میں سے اکثر ریلیشن میں ہوں گے اور اکثر رہ چکے ہوں گے جو نہیں بے رہے لیکن ان کو بھی پتا ہوگا کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں یا وقت کزاری کے لیے بھی ٹائم پاس کرتے ہیں تو اس وقت اپنے پارٹنر کے ٹچ کا جوابی اس ہی کی طرح دیتے ہیں پوری ویڈیو میں میرے پارٹنر نے ایسا کب گیا سہرہ اپنے تنقیدی نظر سا پر دور رہی وہاں بیٹھے لوگوں کے درمیان چرمگویں شروع ہوگے جن کو دیکھتے وہ مسکرا دیا بلکل میں سمجھ گیا آپ سب یہی سوچ رہے ہوں گے کہ سوتا ہوا انسان کس سا ٹچ کا جواب ٹچ سے دے لیکن پورے اس دور میں کبھی نہ کبھی تو فردان مصطفیٰ نے اس لڑکی کو چھوا ہوگا اگر یہ ویڈیو سچ ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے گے سی سی تی وی ریکارڈگ میں سے وہ کلپ نگال کا وائرل کیوں نہ کی گئی اس باپا سب کو سمجھ آنے لگا کہ وہ کیا بات کہنا چاہ رہا ہے سہراب نے ایک بار پھر ڈیمورٹ اٹھایا اور سکرین پر لگے فردان کے ویڈیو ہٹا کا ایک نئی سی سی تی وی ویڈیو وہاں لگا دی مالذہ تو ہاں ہوں مگر یہ ویڈیو دکھا کا ہی آپ کو سچ جور کا فرق بتایا جا سکتا ہے سورا آپ کی سنجیدہ باریاں واپس آپ نے اپنی نظرے سکرین پر مرکوز کا دی جس کو دیکھتے اس نے ویڈیو شروع کر لی اور اپنی سبز چمک دی آنکھ لوگوں پر مرکوز کا تسوفیر کی پوچھ تیٹے کے لگاتے آرام دیانداز میں بیار گیا انٹوں پر جان لیوہ مسکرہ رنگ رہی تھی سکرین پر چلتی ویڈیو میں نظر آتے دو بڑھنہ وجود جن میں سے ایک بزنس مین ہینڈرک برتورک تھا دونوں ہی وجود کافی نازیبہ بیار کرتے شدید حیران اور پرشان نظر ہے پیچھے کھڑے فوٹوگرافر بھی کچھا کچھ سکرین بار چلتی ویڈیو کی تصویریں اتار رہے تھے سہراب نے ان سب کو دیکھتے وہ ایک منٹ کی ویڈیو دس سیکر میں ہی روکتی کیونکہ اس سب کے بعد آگے دیکھنا شاید ناممکن ہوتا سب کے لیے تو یہ ہوتا ہے سچی اور جوٹی ویڈیو کا فرق اگر میرے پارٹنر کے کیس میں کچھ ایسا ہوا ہوتا تو اس کے بھی ایسی ہی ویڈیو منظر آن پارا دی نہ کہ ایک تیک سیکرنڈ کی جوٹی اسی کلاب جس میں اس نے ایک انگلی تاکی بھی حرکت نہ کی باقی بہت بہت جل آپ سب کے کانفرنس کرے گا میں نے صرف دلائل دیکھا آپ سب کی سوئی ہوئی آقل کو بیتار گیا تاکہ آپ گیسی کی پیٹی بہت کے علاوہ بھی کچھ نیا سوچ سکے گوڈ لگ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ یو ایس پی میں موجود ویڈیو کی کافی میسیل پیٹر کو وہاں موجود تمام نیوز چینل کو فائر کرنے کا گہتے سوفید اٹھا اور مضبوط باوقع قدم اٹھا لفٹ کے جانے بار گیا وردان کی حبر کی بجائے نیوز چینل کو ایک نئی سنت نئی حیث حبر مل گئی تھی مرش مسالہ لگانے کے لیے ہینڈرک ورٹ سانڈائیاغو میں لینڈ کیے ہوئے اس کو شاید دس میٹ ہوں گے کہ موبال پر درہ در مطلق ایجنسیز اور نیوز چینل کے طرف سے میسیجز آنا مصول ہوگے آرٹیکل اور ہیڈ لائٹ کی بڑھ مار تھی جن میں ایک نگاہ غلط بھی ڈالے بغیر ائرپورٹ کی باہر کھڑی پنیسیہ کوستن مارٹن میں باتتے اس نے فون کا کال لاک کھولا اس کی ماں بائیو فرشتے کی بیش مار کال سی جہاں فون کی چمک تیس سکرین پر اینجل نام پر کا فردان کو اثر لگا تھا کہ مانو دل لمحوں کے لئے درکنا بول گیا پہلا حیال دماغ میں یہ تھا کہ وہ اس سے کردار کی صفائی مانگی گی اور جیے گی رشتہ ہتم کرنے کا مطالبہ بکار دے گی اس سے آگے مزید وہ سوچ بھی نہ بائی کہ کچھ اور ہونے کی بھی گنجاج تھی یا نہیں سی پہ بیٹھا وہ نہ جانی کتنی سماعت سے موبائل کی چمک تھی سکرین پہ اس کا نام دیکھتا رہا کہ اچانک وہ نام بڑا ہوتے دوبارہ اس کو کال کرنے لگا فردانے بے احتیار جنجلہ گا پھون ڈیش بور پہ پھینک دیا در حقیقت اس میں حسانہ تھا فرشتے کی مجھ اپنے لئے بے اعتباری اور بے وفائی کے اقزامات سننے کا دیش بور پہ پڑے مصر سبت موبائل پون کو ٹک ٹک باندھ دیکھتا ہے وہ جو ہی موبائل کی روشن سکریم بدم ہوتے بج کی اس نے موبائل واپس وہاں سے جپٹنے کے اعداد میں ہاتھ میں تھا اور اپنی ماں کے وائٹ ساپ چائٹ اپن کی ماما آپ سے آ کر آپ کے پاس چکر لگاتا ہوں سب اطلاع دی نہ آگے کوئی سوال کیا نہ ان کے بجو ہوئے وائس میسج پرنے کی زہمت گوارہ کی موبائل واپس سکنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر نوٹی پیشن باکس میں سب سے اوپر نظر آتے آٹی کربہ پڑی ایک نیا دن اور ایک نیا سرپرائز کرباری دنیا کلپونیا میں ایک کی دن میں ہم نے دو سکینڈل دیکھے جن کی ویڈیو یک سر مہت تھی لیکن محسوس ایسا صاف یہ جا سکتا ہے کہ جو ویڈیو کچھ کنٹو کب اپلور کی وہ سچ ہے وہ ہمیں اس کے متعلق زیادہ بات کرنی چاہیے آٹیکل پر ایک بات سکرین سکرول کرتے نیچے نزاتے ویڈیو کھولی جس پہ ہینڈرک برت وقت ناظر باہر کار کتر نظار ہاتھ ویڈیو باندھ کرتے تاثر سے سہر نیچے جیسے جیسے آٹیکل سکرول کرتے پرتا گیا سہراب کی تمام کانفرند اس کے بنائے ہوئے پلان کو پڑکا فردان کے لبو پر جاندار موسکر ہر بکھیر گئی تھی یہ شخص نہیں سدھ سکتا منع کیا تھا اس کو بدنام ہونے دو لیکن نہیں سہراب طالق تم بھی نہ اس کو احتیال سہراب باب آر آیا لیکن پھر اچانک یہ سوڑتے کہ سہراب ری کانفرست ماریا اور پیچھ سے دونوں دیکھ لی ہوگی اور پھر یہ کہ دونوں سمجھ گئی ہوں گی کہ ساب میں فردان کو پھینس آیا گیا ہے اس کو یہ سوڑتے شدید دیش آیا وہ خود کو بدنام گا کے بغیر ایک لفظ سفائی کا دیئے ہی تو ساب کو اسمان چاہتا تھا مگر اس نے سارا کام حراب کا دیا اس کو آج میں چھوڑوں گا نہیں موبائل پوری کو سے ڈیش وور پا پٹھ تھے اس نے کار سٹارٹ کی اور آفیس جانے والے راستے پر ڈال دی بڑھ کر افتار اسے کار چلاتے ہوئے اس نے پچیس منٹ کا سفر دیس منٹ میں ہی تا کار لیا بغیر سپیٹ ڈیمنٹ کی پرواہ کیا ٹھیک بارہ منٹ بعد وہ سہراب کے آفیس میں آنجی دوپان کتنی دا حل ہوتا اپنے پیچھے آفیس روم کے دروازی کو دنی دور سے بند گیا تھا کہ ہموش فضاء اس کے آواز پا گونج پار لگتے لگتے بچا ایک لمحے کو تو سہراب شچتر آ گیا ہندو کو کنار سے نکل دا ہون اس نے سیدھے ہاتھ کی دو انگلیوں رکھتے رکھنے کی کوشش کی تھی تب ہی منع کیا تھا کہ نہیں پڑھنا میرے ماملے میں ماننے کے بعد مندہ بتایا گیا سہراب اس کو بلند باری آواز ان کا چور پیچھے گسید تکڑا ہوا اور لہیرہ میں پوری کوئی سے فردان کے مو پر الٹے ہاتھ کا جوابی مقار سیدھ گیا فردان نے دو قدم پیچھے ہوتے مو سے نکتہ ہون تائیں ہاتھ پاتھوں کا تیرا معاملہ اب صرف تیرا نہیں ہے اس نے کار لیر جاتا اس کے گھر کے سامنے فردان سمجھ گیا کہ اس کے یہ سب کرنے کی اصل وجہ لب بینج کا جنج لہر بڑے لہجے میں کہتے اس نے ٹیب پاپرے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالتے تھوڑی پا لگا ہون صاحب کیا ہون لگا اس کے ہائی نیک پار بھی تبوچہ جس پاہون سے بڑا ٹیشو پر فردان سہراب کی موپا مارا تھا جانتا ہوں مگر نہیں کرنا تھا تمہیں ایسا فردان نے گہری سانس لیتے سپارٹ ازاد میں کہ سہراب نے اس کا گربان جرکیس ازاد کتا فضا میں ہاتھ بلاند کرتے حیرت بڑی سوال لیا نظر سے مقابل کر فردان کو دیکھا جو اس وقت شدید ازاد میں مبتا لگا اس کو جس نے یقین کرنا ہے وہ ویڈیو دیکھ کر لے گا وہ جس نے نہیں کرنا اس کے سامنے تم ثبوت بھی رکھت تو یقین اس کو تاب بھی نہ ہو پائے گا تم بار فردان مصطفہ سہراب نے اس کے عذاب کی وجہ سمجھتے ہوئے دیمی آواز میں سنجید کی سے کہا شاید تم صحیح کہہ رہے ہو فردان نے کمرے میں چکک کرتے ہوئے گنے بالوں میں انگلیں چلاتے ہوئے کہا سہراب نے آگے بڑھ کے کندو پہ ہاتھ تھا کا اس کا روح اپنی جانب کیا فردان نے سار کو حفیب سی جم بچ دی ٹھیک لیکن تم ران مریدی کے تمام رکار تو رہی ہو فردان نے اس کے ہاتھ اپنے کندو پہ جٹکتے اپنے عزلی انداز میں کہا جو سہراب ہو آگ ہی تو لگا گیا تھا سورا اپنے ہاتھ اٹھا تھے ایک اور مکہ اس کے مو پر جرنا چاہا مگر فردان تنزیہ مسکان ابو پر سجائے اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام گیا بیٹا باس آرام سے کرسی پر جا کرسی اور بیوی کے حیال میں گم ہو جاؤ اس وقت جلدی میں ہوں ورنہ اس ہون کا بدلہ ضرور لیتا میرا زیادہ نکالا ہے تم نے فردان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا اس کا کندر تھپ تھپ دروازے کی چانہ مار گیا میں نے بستر بچھایا نہیں مگر تم پر وہ نوبت بھی آئے گی سہراب نے اس کی پوچھت گھوٹے خود کلامی کی اپنے پاپڑے اپنے کار کی چابی اٹھاتا کرتے اس نے ڈائش پور پر اپنا موبائل اٹھایا اتنی زور سے تو پھینکا بھی نہیں تھا کہ توٹ جاتا یہ جبکہ محصوف نے پھینکا اتنی ہی زور تھا ٹھوٹے ہوئے موبائل کو ایک بار پہلے ہی کتا پھینکتے وہ کار سے جانا بار گیا سمیر اور فردان تھا تو اس ہی باعث دن بائیوں کی نہ زیادہ ملاقات ہوتی نہ کوئی گہلی وابست گی تھی اس سب کے باوجود بھی ہون تو ہون تھا چھوٹے بائی کو سامنے کھڑے دیکھ سامیر نے آگے بار کا اس کو خود میں بینچ لیا نہ کچھ کہا نہ پردان بھائی فردان بھائی کے کندے پاس رکھتے ان کے گد بازو کا ہسار ڈالتے جو مشکل وقت میں اپنے کسی بڑے سے ملک سکون ہو جاتا ہے ویسا ہی محسوس کرنے لگا آج یہاں ہی رکنا ہمارے ساتھ انہوں نے فردان سکھا جس پر فردان ان کے کندے اوپر رکھے سار کو اسپات میں جو مشتی چلوا جاؤ ماما ویٹ کر رہی ہیں سمیر نے اس کو حسے دور کرتے اس کے بالوں میں مسکوہ کا ہاتھ پھرا جن اپنے کو ازمانہ چاہ رہا تھا ان کی آنکھوں میں بیشگینی تو دور کی بار سوال تک نہ تھے اس کے قدار کو لکھا دل کی امید فردان کو نہ ہونے کے برابر تھی ڈائننگ ڈھوم کی جنر بڑا تو اس کو دیکھتی مالیہ تذبیر جلدی مکمل کر دکھڑی ہو کہ اس کا ماتھا چومنے لگی فردان نے ممتا بڑے ان کے نرم سکون بکش لمز کو اپنے آپ پر محسوس کر دی تمانیے سے آنکے مون لی کرباری ہری فون میرے بچے کا جی نہ عذاب کر دیا ہے ایسے جھوٹے عباش اپراد کو اللہ ہدای دے انہوں نے اس کے تھکے تھکے سے چہرے کو محبت سے دیکھتے نرمی سکھا پردان مسکرا کر ان کا ہاتھ تھامتے سوپے پر آ بٹھا کیا پتہ آپ کا بیٹا ہی عباش اور جھوٹا ہو فردان آئس کی سے کہ ہماریا نے نفی میں سار رہ لائے ہو ہی نہیں سکتا مجھے اپنے بیٹے اور اپنی تربیت پر پورا بروس دیمی مگر پہت تار لحصے میں انہوں کا فردان کے لبو پر شکستہ مسکان بکھر بکرا ہی نظر آیا بھول جاؤ سب دانی سکون مل جئے گا تمہیں انہوں نے اس کی گنی بوری شیف پا ہاتھ پھیتے ہوئے کہا اتنے میں سمیر بھی سارا کے ہمرا کھانا لگ جانے کا کہنے آئے تھے فردان نے ہر بار کتا اس بار بھی ان کی بات نظر انداز کی کیونکہ جیسے حابسے میں کھانے کے بعد ان صاحب نے سات چائے پیوز سہی دوران فردان نے پوری بات ان صاحب کو بتائی اس پا وہ حیران کونے نظر سے ان کو دیکھتے رہے کہ کیا کہتے جیگین نہیں آئے کہ کوئی انسان انتقام کی حاضر اتنا بھی گر سکتا ہے کچھ دیر پہلے لکس کرتے ہموشی کو سمیر کی آواز نے تو رب ہو جل کچھ چیز دو ہونے کا انتظار ہے فردان نے جس میں سمیر ستار کو جمبش دی اور گرن گرن چائے پینے لگے کچھ دیر یوہین سات گزار کا بیوی بیوی اور بیٹا کافی دے تک ان کے ساتھ بیٹر رہے میری آمنہ اور حرون سے بات ہو گئی تھی ان دونوں کو میں نے خال کرنے کی کوشش کی ہے حرون کافی گسے میں تھا مگر آمنہ میں میری بات سمجھے فریسے سے بات نہ ہو سکی اس کو بریتھنگ ایشو ہو رہا تھا تو وہ میرسان کے ذیر اثر سوڑ ہی تھی کچھ دی وہ اس کے سر میں ہاتھ پھیتی تھی فردان نے آنکھیں کھلتے اوپر چھت کو دیکھا اس کی طبیعت کا دل میں برپا توفان نے شدت احتیار کالی نہیں ماما وہ میرا موبائل ٹوٹ گیا ہے اس نے آئس کی سکون جو تھوڑا سا مل تھا وہ بھی اقارت ہو گیا تو بیٹا مل ہی آتے اس ماریا اس کی بات کے جواب میں گویا ہوئی آئوے کیا بتاتا کہ اتنی حمد حد میں محسوس نہ کر پا رہا تھا اس علم میں ماریا کا بیٹ پا پڑا پڑھنے لگا انہوں نے اپنی بات پوری اپنی بات مبائل پھن اٹھا تو فشتے سپیکر وہ فون لگائے میرا پوچھے وہ تو کہہ دیجئے گا کہ فردان دیسٹر پہ وہ فون ٹوٹ گئے تب ہی نہیں کال کر جلدی کال بھی کر فردان کی رنگ زرد پڑھنے لگی آنکھیں سرحی مال تھی ماری کو اندازہ ہو گیا کہ یہ گریز سوالات سے بچنے کچھ ساکر بعد کال پی کھونے پہ اس نے بولنے سے پہلے اپنا سکتا حال پانی کا گلاس کام تے ہاتھ سے تھام کا ہوت میں اندلتے تر گیا ہیلو اسلام علیکم ماریان ٹھیک آپ کیسے ہیں اس کے آواز میں لرزش تھی آنسو سے بھیگی کمزور آواز لگی اس کو فردان کو اس کا سار نادامہ سے جو گیا ماریان اللہ بینج کا فردان کو دیکھا بیٹا میں ٹھیک ہوں تم کیسی ہو اب تو سانس نینے میں مستہ نہیں ہو رہا تمہیں فردان نے ان کی طرف فکر مندی نظر سے دیکھا دوسرے طرف فرشتے چہرہ تار کرتے آنسو کو صاف کرتی بردھے اٹھ آنٹی میں میں ٹھیک ہوں صبح سے رابطہ کار ہی ہوں فردان تھے وہ میری کال ہی نہیں پک رہے پلیس آپ ان سے کہیں کہ میری کال پک کال وہ بقاعدہ رونے لگی تھے فردان بے دردے سے اپنے لب کچھل دے کچھل لگا اس کی آواز سن گا بیٹا وہ بہت زیادہ موبائل فون ٹوٹ گیا اس کا وہ بہت جلد ملنے آئے گا تم سے انہوں نے دیمی آواز میں کہا وہ ساتھ پیش مات بیٹے کہنے پر جھوٹ بولتے ہوئے مجھے اندازہ ہے وہ پرشان ہوں گے بس اس لیے ہی میں ان سے رابطہ کرنا چاہر ہی دی ان کا بتانا چاہتی ہو کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کے ساتھ ہوں فرشتے کی بھی آواز ان کا فردان لمحے بار کو ساکت ہو گیا بلکہ دھاک چبک نہ بول گیا تھا بیٹا تو کیا تمہیں جگین ہے اس پر اس کے دل کا سوال اس کی مان نے کر ڈالا جی ہنٹے مجھے پورا جگین ہے وہ ایسا کر ہی نہیں مار ایک بوج جڑ گیا تھا ماریا آنٹی نے آگے بھی اسے بعد مگر فردان کو اسے سب کے آگے کچھ سنائی ہی نہ دیا کانوں میں محس مجھے یقین ہے فردان پر باز گرشت کر رہا تھا دیکھا تم نے کال پہ بات کالے کے بعد انہوں نے فردان کا پرسکون چہرہ دیکھا کہا جو بیوی کو اپنے راب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ راب نے اس کو مزید سزا نہ دی ماما مجھے کال ہی رکھ چاہیے ہر حال میں اگر کسی نے انکار کیا تو میں اپنی بیوی کو وہاں سے اٹھا لوں گا وہ اپنی بات کہتا بیٹھتے اٹھا کمرے سے باہر نکل گیا بیچے بیٹی ماری اپنے اسے سار پیڑے بیٹی کی پوچھ دیکھتی رہ گی فردائی مصفا کی سائی کی اس کی ماں کے لئے سامنا بھی ناممکن تھا